اسی وجہ سے most of the malls جتنے ہی بھی ہمارے یہاں پر بن رہے ہیں میں ان کے بارے میں اتنی زیادہ بات نہیں کرتا کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم قائز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ mall اور commercial shops کے بارے میں ہے یہ بڑا ایک important topic ہے اور اس کے اوپر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جناب کیا malls اور shops کے اندر ہمیں invest کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے frankly speaking کیونکہ آج کل high-rise buildings اور construction projects کا بول بالا ہے بہت زیادہ ہے اور ہر کوئی جو ہے وہ وہاں پر invest کر رہے ہیں اور یہ question specifically مجھے ایک client ہونا کہا جی کہ آپ apartments کے بارے میں تو اکثر کرتے رہتے ہیں اور ہم مجھ سے مستفید ہوتے رہتے ہیں حالانکہ اسلامباد میں لیتے ہیں لیکن ان کی request دی کہ آپ ہمیں تھوڑا سا commercial shops کے بارے میں بتائیں دیکھیں one size does not fit all commercial malls کے بارے میں میرا ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کہ ہر building جب بھی آپ بناتے ہیں اس کے اندر جب mall بنتا ہے تو وہ اس particular building کے مطابق دیکھ کر آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ mall جو ہے کیا اس کا future potential اچھا ہے یا اس کا future potential برا ہے وہ obviously اس کے design layout کے اوپر اور اس کی management یہ دو تین چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں اگر آپ لاہور میں جا کے دیکھیں جتنے بھی پرانے malls ہیں ان کے اندر بھی ایک تو دو تین چیزیں بڑی important ہیں right i would love کہ جناب وہ چیزیں میں discuss کرو number one جو ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جی کہ malls generally bigger malls are more effective so اگر آپ جا رہے ہیں you know 4-5-6-8-8-9-9 کے کسی mall کے اندر اور اس کے اندر آپ جا کے plan out کرنا چاہ رہے ہیں کہ چھوٹھڑی دو دو سو ڈائی 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 سکر فٹ کی شاپس لے لیں اور وہ شاپس چل جائیں دیں کہ اس طرح تو فی سینٹر بھی چلا ہے اس طرح سے کیا کہتے ہیں پیس ٹاور بھی بڑا اچھا چلا ایک ٹائیب میں لیکن it will all depend at the end of the day on the management جو اس کو منز کر رہی ہے کہ whether وہ مال کو اس طرح سے آپریٹ کر سکنے یا نہیں کر سکنے کیونکہ ہائی انڈ برینڈ جو ہیں وہ میشہ بڑے مال کے اندر جائیں گے وہ چھوٹے مالز کے اندر نہیں آئیں گے فرنٹ کی شاپس جو ہیں وہ بہتر نکل جائیں گی پیچھے کی شاپس میں مسئلہ آئے گا so there are so many things کہ جب بھی آپ ایک مال کو سٹڈی کرنے جاتے ہیں اور اسی لیے میں نے جو بات کی کہ ہر بلڈنگ کا انیلیسز آپ کو لیدہ لیدہ کرنا پڑے گا ان جنرل اگر آپ میرے سے پوچھیں گے کہ اگر آپ کی لوکیشن بہت اچھی ہے like if you are on mmolm road آپ کسی main roads کے اوپر ہیں اور آپ کے پاس فرنٹ کی شاپس ہیں تو وہ آپ بلکل آنکھیں بند کر کے لے سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ normally فرنٹ کی شاپس بڑی بھی ہوتی ہیں اور expensive بھی ہوتی ہیں تو اس میں obviously جو top end consumer یا investor ہے وہی اس میں entry لیتا ہے پیچھے جو آپ کی شاپس ہیں اگر محل آپ کا چھوٹا ہے تو وہ شاپس generally جو ہے وہ اتنی effective نہیں ہوتی اور اس لیے میری suggestion یہ ہے کہ جو میں نے پہلے بات کی کہ bigger malls are better bigger malls جو ہیں جس طرح gold crest ہے جس طرح dolmen ہے جس طرح یہ آپ کے emporium ہیں ان میں اندر normally جو ہے وہ تنکہ بڑے brands آتے ہیں because they have a bigger scope bigger audience to attract so یہ malls generally are more effective لہٰذا اب میرے خیال کے اندر تو اگر میں نے invest کرنا ہے تو میں کسی بھی چھوٹے mall میں دو کنال کے تین کنال کے چار کنال کے mall کے اندر چھوٹی شاپ کے اندر 200 square foot 200 square foot کی شاپ کے اندر نہیں جاؤں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ 200 200 square foot کی جنرلی جو شاپ بن رہی ہے یہ کوئی بہت بڑا کوئی brand یہاں پر نہیں آنے والا ہاں اس کے اندر فرنٹ کے اوپر کئی دکان ہے تو yes obviously that is a safer thing to do کہ آپ فرنٹ کے اوپر کوئی چیز لے لیتے ہیں secondly important thing یہ ہے کہ جتنے بھی malls بنتے ہیں especially جو بڑے بھی بنتے ہیں you know until and unless very well managed they take some time to get things going اب اس time frame کتنا ہے especially اگر اس طرح کے mall کے اندر آپ نے سوچ ہی لیا کہ میں نے invest کرنا ہی ہے تو دیکھیں وہ بننے کے بعد اس میں commercial activity شروع ہونے کے اندر ایک certain time period ہے تو میرے خیال کے اندر you know اگر آپ کو وہاں پر you know کوئی rental guarantee یا کوئی چیز مل رہی ہے تو وہ لینا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کو وہ نہیں مل رہی ہے تو پھر then you can you know آپ کو بڑا لمبا time آپ کے لیے لگ سکتا ہے کہ وہاں پر جو ہے آپ کو وہاں سے کوئی revenue زانے شروع ہوا ہے اسی وجہ سے most of the malls جتنے بھی ہمارے یہاں پہ بن رہے ہیں میں ان کے بارے میں اتنی زیادہ بات نہیں کرتا کیونکہ مجھے ان کے اندر کوئی بہت زیادہ potential assets ابھی تک نظر نہیں آ رہا especially you know ابھی انہوں نے شروع کر دیا جی تین story چار story پانچ story جو ہے وہ malls کو لے جائیں globally trend چار پانچ story mall کوئی بھی نہیں اوپر چڑھتا right اگر کہیں پہ بھی دیکھیں global standards جو ہیں you know وہ دو stories تین stories اس سے زیادہ mall نہیں ہوتا ابھی چلیں جو پاکستان کے successful model جو چل رہے ہیں let's suppose کہ emporium ہیں emporium obviously اوپر جا کے اس میں بھی چوتھے پانچے floor کے اوپر issues آنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن packages mall آپ دیکھیں تو وہ بالکل آپ کو ground plus two floors اس کے اوپر موجود ہیں اسی طرح سے goldcrest میں آپ جاتے ہیں تو اس میں دو floors ہیں جائیں گے تو جتنے بڑے malls کے اندر آپ جائیں گے وہ جی پلس 2 جی پلس 3 اس سے اوپر mall نہیں جاتے لیکن بیرل time will tell میری اپنی opinion یہ ہوگی کہ until and unless کوئی بہت اچھا project بہت اچھی چیز اور جس کو study کر کے analyze کر کے آپ بتا سکتے ہو کہ this mall is going to work اس کے بغیر blindly کسی mall کے اندر جا کے shop لیں invest that is a little bit of آپ سمجھیں کہ risky and i would not recommend that doing that بہترین حال طریقے کر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایسا آپشن موجود ہے جو آپ کو لگتا ہے اچھا ہے تو آپ کسی اچھے کسلٹنٹ سے رابتہ کریں so that he can give you a good advise on that جنہ whether you should go for it or whether you should not go for it انہی چیزوں کو مدی نظر رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو ہم نے even جو اپنے 6 6 کلبرگ کے اندر جو کمیشرل دی ہیں اور وہ ہم نے چھوٹی چھوٹی دکانے نہیں دی اسی وجہ سے because we know کہ ultimately دکانے سے کوئی فائدہ نہیں ہو اور ہم نے صرف اور صرف 6 بڑے شوروم دی ہیں جو 2 2 2500 square foot کے front facing شوروم ہیں لیکن جو پیچھے وری شاپ ہیں اور پورا مال اس کو رن کر پانچ کنال کے اندر چھے کنال کے اندر that's not کنال انشاءاللہ جیسے ہمارے نظر میں ایسا کی محول آئے گا جس کے ادر لاہور میں ایک اچھی آپ کے پاس اندر لے کر رہیں گے تین کی وری مچ اللہ حافظ